بسم اللہ الرحمن الرحیم سردرد اصل خود آپ کے لئے ایک مسئبت بند جاتا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ بلا وجہ بہت سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود کو ہلکان کیا رکھتی ہیں اس لئے ایک دن یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایک پہاڑ جیسی لگتی ہیں اور پھر یہ تمام باتیں آپ کو مستقل سوچنے اور سوچنے سے بڑھنے والے سردرد کی طرف لے جاتی ہیں دوستو بعض لوگ اپنے سردرد کی وجہات جان ہی نہیں پاتے اور مختلف میڈیسن استعمال کرتے رہتے ہیں نتیجتن آپ خود کو سردرد کی مشکل سے نکال کر دعاوں کا عادی بنا لیتے ہیں اس بات سے کتی نظر کے آپ کے سر کا درد دراصل کس بنا پر ہے دوست کو سردرد کی کچھ اقسام ہے سردرد کی دراصل کئی اقسام ہے لیکن ان میں سر فرست عام درد ہے جو گردن اور سر کے کسی نہ کسی حصے میں ایک ساتھ ہوتا ہے اس نوعیت کے سر کے درد کا ہر پانچ میں سے چار مریض ہوتے ہیں موسم دباؤ اور دورانے خون میں مولیسی گرد بڑھ عموماً اس کی وجہ ہوتی ہے دوسری قسم کا درد عموماً آدھے سر میں ہوتا ہے جسے اصابی تناؤ بھی کہا جاتا ہے جس کی جڑیں جذباتی تناؤ ڈپریشن آنکھوں کے کھنچاؤ اور پیزاری سے جا کر ملتی ہیں جبکہ گردن اور کھوپڑی کے پٹھوں میں تناؤ کے سبب بھی سر کا درد پیدا ہو سکتا ہے وجوہات کبھی کبھی رکساروں اور ہڈیوں میں سوجن آ جاتی ہے اور یہ دو سے دس ہفتے تک رہتی ہے سر کا درد عموماً ایک یا دونوں آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے ہو بڑھتے پورے سر کے صرف ایک حصے تک مقتص ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے کبھی کبھی ناک بند ہونے کی شکایت بھی ہوتی ہے یا پھر ناک بہنے لگتی ہے مفید ٹپس آپ کو اس کے بارے میں بتاتے چلیں اور آپ کو مفید ٹپس دیتے ہیں اگر آپ کو بہت ہلکا سا بھی سر درد محسوس ہو تو فوراں سر کو دبائیں اس سے پہلے کہ وہ اپنی انتہا تک پہنچ جائے اگر آپ کو آدھے سر میں درد محسوس ہو تو فوری طور پر پانی میں گھل جانے والی اسپرین کا استعمال کرے تاکہ یہ آپ کو آرام دے سکے اسپرین سر کے درد میں بیعت مفید ہے ہمیشہ صحت مند گزائیں کھائیں اور اس بات پر ضرور دھیان دیں کہ سر کا درد کئی کچھ غلط خانے سے تو نہیں ہو رہا جو آپ کو نہیں کھانا چاہیے کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں ورزش تواتر کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے پٹھے اور عصاب حالتے سکون میں رہیں اور آپ کے سر درد کی وجہ نہ بن سکے ورزش کے آپ خود کو تر و تازہ محسوس کریں گے اور ڈپریشن سے بھی بچیں گے کسی بھی بات کو سر پر سوار کرنے کی بجائے اس کا مناسب حل سوچیں اور اگر بالفرض حل دستیاب نہ بھی ہو تو اس کے پریشان نہ ہو ورنہ آپ کے سر کے درد کی ساتھ ساتھ اور بماریوں بھی شکار ہو جائیں گے دوستو نیند کی پبندی کریں وقت پر سویں اور وقت پر جاگیں ایک حد سے کم نیند نہ لیں اور ایک حد سے زیادہ بھی نیند نہ لیں تاکہ آپ نہ تو سوستی کا شکار ہو اور نہ ہی گنودگی کی حالت میں رہیں خود کو ہمیشہ چاکو جبند رکھیں اور حتی اللہ مکان خود کو مسروف رکھیں کیونکہ مسروفیت بھی ایک نعمت ہے کیونکہ مسروفیت ایک ایسی نعمت ہے جس پہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا تاکہ آپ کا دماغ زیادہ دیر تاکہ کسی بات کو سوچ کر پریشان نہ ہو اور آپ کا جو دماغ ہے وہ الٹے سیدھے کاموں کی طرف نہ جائے جس سے آپ کے سر میں اور مزید درد ہو تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی کابش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور آگے دوستوں تک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل زشان ردو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے والدین کی خدمت کریں اپنے بین بھائیوں کا خیار رکھیں مسائیوں کا بھی خیار رکھیں اور اگر زندگی نے مولا دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انڈرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ